اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب کھائیے سے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میں یہاں پہنچ چکا تھا تھائیرنڈ میں بینکوک میں بینکوک کے اندر جو میرا ہسٹل تھا اس کا نام میڈ مونکی تھا یہ چار دنوں کا آٹک تھا جو کہ میں نے بک کروایا تھا اگوڈا ڈورپروم سے اور یہ مجھے اپروکسیمیٹلی ٹوئنٹی ٹو تھاؤن کا بک ہوا تھا چار دن کا مطلب کہ چار آٹکیں یہاں پر گزارنے کا مجھے بائیس ہزار پر پی کرنا پڑا جب میں صبح یہاں پہنچا تو مجھے پر چلا یہاں پر جو چیک ان اور چیک آؤٹ ہوتا ہے وہ ایک بجے قریب ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنا سمان وہی رکھنا پڑا اور میں پھر تھوڑا گھومنے کے لئے نکلایا اور زیادہ تور لوگ یہاں پر جتنے بھی آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر ٹورس گائیڈر کو ہائر کرتے ہیں پھر وہ ان کو پورے شہر میں گھوماتے ہیں جگہ دکھاتے ہیں کہ کون کون سے مندیر کون کون سے جگہ کون کون سے بارز ڈانس بارز جو ہوتے ہیں نائٹ لائپ یہاں کی بتاتے ہیں اور ہر وہ چیز یہاں پر بتاتے ہیں جو ایک عام انسان جیسا کہ میں جو میں سے کوئی بھی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا میں سولور ٹرائبل کر رہا تھا تو مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا تو میں خود با خود ہی گھوم رہا تھا جیسے ہی شام کو گھومنے کے بعد میں اپنے روم میں پہنچا اپنا سمان وگرہ رکھا شفٹ کیا اور میرے روم ایٹ میں ایلکس تھا دو تین دوست اور تھے کیونکہ مجھے نام نہیں پتا تھا ایلکس نے مجھے پوچھا کہ آپ کون کس سنگر کی گانے سنتے ہو اسے سیدو موسیلہ کے گانے سنائے اس نے ڈانس کیا اس کے دوست نے بھی ڈانس کیا ہم نے تو دوستو اس انجوائیمنٹ کے بعد ہمیں پتا تھا کہ ہوسٹل والوں نے شورٹس پلانے ہیں اور یہ شورٹس کیا چیز ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے جا کے دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ کو ہوسٹل کی جگہ دکھاؤں یہاں پر لوگ سگرٹ گرہ پیتے ہیں یہاں پر آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو رائٹ سائٹ کے جگہ ہے یہ ہوسٹل کی یہاں پر سویمنگ پول بھی ہے میں آگے اس ویڈیو کو ضرور دکھاؤں گا جہاں پر یہ سیمنگ پول ہے انڈیا یہاں پر بہت زیادہ آ رہے تھے کیونکہ انڈیا کی محصیت ہمارے سے بہت زیادہ مضبوط ہے ہمارے ملک کی محصیت مضبوط نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ٹرائول کریں ٹھیک ہے تو اس چیز کو مانیں اگر کوئی بندہ ابھی بھی اس چیز کو نہیں کنسیڈر کرتا ہے کہ ہمارے ملک کی محصیت بہت زیادہ کمزور ہے لو ہے تو ایک دفعہ میرا بھائی باہر کے ملک کسی بھی ملک ٹرائول کر کے اس چیز کا اندازہ آ جائے گا اور یہ رہے وہ شورٹ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بیسیکلی ایک شراب ہوتی ہے خاص قسم کی جو بہت تید ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ جو لوگ پینا چاہتے ہیں جو لوگ پیتے ہیں ان کو یہ فری دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ ہوسٹل اور کے ساتھ باہر گھومنے جا سکیں اور یہ شورٹس ان کے لئے فری ہوتے ہیں تو ہوسٹل اور کے ایک شرٹ دیتے ہیں جو آپ کو 350 روپیز میں خریدنی ہوتی ہے پاکستان ہی نہیں تھائلنڈ کی بات کر رہا ہوں 350 روپیز کی خریدنی ہوتی ہے اور آپ یہاں پر خرید کر وہ شرٹ آپ ان کے ساتھ گھومنے جا سکتے ہیں ہے بات کرتے ہیں جو ایک ساتھ گھوم گیں لو دوستو آپ کے بھینے لگا لیا تھا جگار اور میں نے بغیر شیٹ لیے ان کے ساتھ فری افکوس باہر چاہ رہا تھا یہ میرے ساتھ انڈیا دوست بھی تھے جنہوں نے شیٹ نہیں پرچیز کی یہاں پر پاس ایک خوصا روڈ ہے جہاں پر ٹوٹل نائٹ لائف ایت ہیلینڈ کی پھر یہاں پر انہوں نے ایک بار بک کیا ہوا تھا جہاں پر یہ لوگ ہمیں شراب دیتے ہیں جو کہ میں نہیں پیتا میں درمکنی کرتا میں سکھائٹے کڑوں پر گولی بنا رہا تھا جتنے لائل میں روب لگے تھے ہوسٹل کی طرف سے ہمیں کوئی دوبارہ ٹکیلا شورٹ دیتے تھے پھر یہ ہوسٹل کی در میڈم بھی ہے پھر یہ لڑکا جو شراب پہ لارہا یہ ہوسٹل میں کام کرتا ہے وہاں پہ پھر میں توڑ دیکھتے کہ یہ بار کے اندر سے لگے میں ڈانس ہو جارا دیکھا محول خان بکا اور ٹھوی دس پندرہ مل بال میں بائل آگئے کیونکہ اندر بہت زیادہ سمار کی سمیل تھی اور جو میں باہر آیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ باہر کی سمیل زیادہ سمیل تھی کیونکہ وہاں پر ہر جگہ 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 پر حرام جو یہ لوگ آتے ہیں مگر مچ ہو گیا جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں جو لوگ جو پھکتے ہیں تو ان کو جیسے ہم بھل گیا پر تکیہ اگرہ بناتے ہیں اور یہ لوگ بھی بیسے ہی کھولے کے پر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی سمیل ہار جگہ تھی جس کی بیسے میں نے دیکھتے کیا 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 اپنے ساتھ میں نے اپنے مجھے پر ماس لگا لیا اور اندر ہلک پرفیوم لگا پر ماس اپنے فیس پر لگائی ہے فلاکہ مجھے سمیل نہ آئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کیسی چیزیں کھاتے ہیں کیا یہ ان کا یہاں پر بزار ہے جہاں پر ہر چیز یہاں سے ملتی ہے یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہاں پر حلال پور نہیں ملتا آپ جیسے ہی ان جگہ پر گوم رہے ہوں گے آپ کو ساتھ ساتھ ہر چیز ملے گی جو آپ کو حلال دکھا ہوا ہے انہیں پورڑ کے اوپر دکھا ہوا کہ آپ یہ لوگ حلال کھا سکتے ہیں اس جڑا کے لوگیشن بتا دوں ہاؤسن روڈ کے پہلے ہی ایک گلی آتی ہے جہاں پر یہ سارا بزار ہے آمنے سامنے دو گلی ہیں جہاں پر آپ کھومیں تو آپ کو یہ سارا ہے یہ سٹار لگے وے نظر آ دیں گے یہ دیکھیں چکن کھباب دکھا ہوگا ہے یہ شوار میں ہے جیسے پاکستان میں شوار میں ملتا ہے انڈیا میں ملتا ہے حلال چکن کا یہ وہ ہے مکڈونل بھی اگر آپ نے جانا ہے تو وہاں پر آپ نے پوچھ کر کھانا کھانا ہے وہاں پر بھی حرام چیزیں ہوتی ہیں اور وہ نہیں بتاتے ہمیں پوچھنا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لئے جو اسی سا خیال رکھتے ہیں نہیں تو یہ آپ لوگ کے مرضی ہے جو مرضی کھا سکتے ہیں یہاں پر زیارہ تر جو یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ ٹیٹوز یہ بہت زیادہ بناتے ہیں اور ان کا جو فوڈ ہے یہاں پر سی فوڈ یہاں پر بہت زیادہ بکتا ہے یہاں تک کہ یہ جیسے ان کے پاس مدرمش گوہ اوس ہوتا ہے اس طرح جتنے بچی جو ہوتی ہیں اگر آپ ان کی پوٹو گئرہ لیں تو انہوں نے بقاعدہ لکھ کے لگا جاتا ہے کہ آپ نے نو بات یہاں ٹین بات پے کرنی ہے تو پاکستان میں بات جو ہے نو روپے کا ہے اگر آپ نو روپے کا بات لیں تو سمجھ لیں کہ اگر دس بات پے کرتے ہیں آپ کو پاکستانی سور پر پہ کرنا پڑتا ہے تو باہر زہر جگہ ہیں کھانے پر زیادہ جگہ ہیں یہاں پر زیادہ تر ان کا ملک ہے تورس پر ڈپینٹ کرتا ہے تورس پر بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ یہاں پر ان کی کلچر میں یہ شراب یہ ڈانس وغیرہ بہت زیادہ ہے تو جتنے بھی گورے پورے ایشیا کے لوگ در کے کم آتے ہیں ایشیا کے لیکن دوسرے ملک کے زیادہ آتے ہیں اس کی ویسے یہاں پر لوگیں ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں یہ آپ تھائی مساج سینٹر دیکھیں آپ نے اپن نہیں مساج کے انہیں تو یہ سامنے ہیں یہ لکھے ہیں جی ان کے مساج کے ریٹ ٹھیک ہے اگر آپ ڈیٹھ سو روپے میں ڈیٹھ سو بات میں کرواتے ہیں تو یہاں پر اپن ہی آپ کا مساج کیا جائے گا ٹائم بار کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ لوگ مساج کرواتے ہیں کیونکہ میں نے پی ٹھانگو کا خود مساج کروایا تھا یہاں باہر لیٹ کر تو بہت ہی پروفیشنل بند ہیں ان کے پاس جو لوگ یہ لوگ مساج کرتے ہیں اچھا ہر کوئی مجھے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میں نے ماس پہنا ہوا ہے لیکن ان کو یہ نہیں بتا تھا کہ میں پہلے دن پر ٹرائول کر کے ہیں تو مجھے یہاں پر بہت زیادہ سمیل محسوس ہو رہی تھی ان کے کھانے پینے کی ان کے فور کی کیونکہ ان کی یہ چیزیں پکنے کے بعد جو سمیل دیتے ہیں یہ صرف وہی بندہ جان سکتا ہے ان سے پتا ہوگا جو تھائیلینڈ سے ہو کے آئے اس کی سمیل الگ ہی ہوتی ہے تو یہ لڑکی مجھے کہہ رہی تھی اگر آپ نے ویڈیو بنانی تو ٹین بات دینے پڑیں گے چیز کو سمجھیں کہ یہ لوگ کوئی چیز نہیں چھوڑتے چاہے وہ سمندر کی ہو چاہے وہ دنگنے والی ہو چاہے وہ درگ سے نکلیو چیز ہو یہ لوگ کھا لکتے ہیں یہاں تک کہ مینڈک چپکلی اس طرح کی ہر چیز یہاں تک کہ سام بھی یہ لوگ کھاتے ہیں تو یہ اوپن بھی سار چیزیں میل نہیں ہوتی ہیں اگر آپ یہاں سے بائے کرنا چاہیں جس جن کو ان چیزوں ایک شوک ہے تو یہ رہیم کی کپروں کی مارکت اس کمپیر ٹو پاکستان یہاں پر چیزیں تھوڑی سی منگی لگ رہی تھی اتنا کو زیادہ فرق نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ چیزوں کی قوالٹی اچھی تھی چیز اچھی مل رہی تھی باقی گائز میرے دوستو میرے ویورز آپ دیکھتے جائیں یہاں پر کیا کیا ہے آپ کو ویڈیوز میں نظر آتا رہے گا آپ کو ویڈیوز میں باکستان کشیل، آپ کو اور یکی کھائیں میں باکستان میں شکریہ میں شاہر آمان میں شاہر آمان میں شکریہ موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زیادہ تر گورے ہی آتے ہیں تو ایشینز کامی ہیں جس کی ویسے ان کو کافی بینفیٹس ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی شکریہ یہاں پر دنیا کی ہر قسم کی رنگینی ہے کیونکہ جسم فوشی ہے چوبے کی اٹھے ہیں پتہ نہیں کیا کیا یہاں پر ہے لیکن میں بطور سیاہ کے طور پر سمجھ لو کہ میں یہاں پر اس کو وزر کرنا چاہتا تھا ایکسپیرنس کرنا چاہتا تھا لیکن ایسے مقامات کے اوپر مجھے صرف ایک ہی بات یادت دی ہے ہمیشہ بیٹا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا ریلیشن اور موبائل کے اندر ایسا نمبر نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نمبر کٹے اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا کرنا اور نہ ہی کبھی اپنے ساتھ برا ہونے دیں اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کو کرنے دو اللہ کے ہاں اس کا انصاف ہوگا دنیا میں نہیں تو آخرت میں لازمی ہوگا تو اس چیز پر بلیب رکھنا چاہیے انسان کو جو کبھی بھی کسی کے ساتھ برا کرے آپ کو برا بلا کہے اور اپنے ہر جگہ نمبر بنائی جائیں تو ان نمبروں کا کوئی فیادہ نہیں ہونا ہے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گا کیونکہ انسان کی زندگی میں وہی نمبر کام آتے ہیں جو اچھائی کے ہوتے ہیں وہ آخرت میں بھی اچھائی میں ہی کام آئیں گے آپ کا نیکیوں کا پلہ بھی بھاری رہے گا اگر کوئی آپ کے سب برا کر کے خوش ہے تو وہ اس کی خوشی ہے اس دنیا تاکی بس موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی